اچھا کل ہم نے پڑھا مولانا کہ کبھی کبھار استفہام آتا ہے استباعات کیلئے ایک چیز کو بعید سبت لانے کے لئے جیسے اَنَّا لَهُمُتْ ذِكْرَا سمجھ میں ہے بھئی کہاں سے ہوگا ان کے لئے نصیحت طبول کرنا کیوں یہاں پر اس کو حقیقت استفہام پر محمول کرنا جائز نہیں مولانا کیوں نہیں جائز کیوں کہ سوال کبھی یہ کلام کس کا ہے اللہ کا اور اللہ کا علم کامل ہے کوئی چیز اور یہاں پر استفہام ہو رہا ہے اور تو اللہ کے حق میں اس کو حقیقت استفہام پر محمول کرنا درست نہیں بھئی سمجھ میں ہے بھئی اور نیز آگے اس سے حال بھی آ رہا ہے اس وجہ سے بلکہ مراد یہ ہے کہ کہاں سے استبعاد کا بتلانا ہے کہ ان کے لئے نصیحت کہاں سے ہوگی اور دلی قرینہ اس کا کیا ہے جو آگے حال آ رہا ہے مولانا یعنی کیسے یہ لوگ نصیحت قبول کریں گے اور وعدہ ایمان پورا کریں گے جبکہ اس سے پہلے بھی ان کے بعد بڑی بڑی نشانیاں آ چکیں تو جبکہ ہم ان سے اس قہد کو دور کر دیں گے تو پھر کیا کیسے ایمان لے آئیں گے بڑا بعید ہے یہ بھئی اس کے بعد انوائی طلب میں سے ہم نے عمر پڑا مولانا عمر کس کو کہتے تھے طلبو فیعلین فیل کو طلب کرنا غیرہ کفین بھئی جو کیا ہو کف کے علاوہ ہو روکنا نہ ہو اس میں آ ورنہ نہیں بن جائے گی علا جہت الاستعلہ کس طریقے پر استعلہ بلندی اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے اور اس کا طریقہ جو ہے کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے اور اس میں علماء نے بڑا اختلاف کیا بعض کہتے ہیں یہ وجوب کے لیے آتا ہے بعض کہتے ہیں ندوس کے لیے آتا ہے بعض کہتے ہیں اباحت کے لیے آتا ہے اور ہر ایک دلائل ذکر کرتا ہے تو کہتے ہیں چونکہ ان دلائل میں سے کوئی بھی ایسی دلیل نہیں جو قطعی طور پر ایک بات کو ثابت کر دے اسی لئے مصنف نے بھی کوئی قطعی بات نہیں کی بلکہ صرف یہ کہا کہ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس کا صیغہ کیا ہے موبضہ ہے طلب فیل کے لیے استعالہ کے طریقے پر تو دیکھا زیادہ ظاہر کی بات زیادہ ظاہر یہ ہے یعنی قطعی بات انہوں نے نہیں کی مولانا اب چاہے وہ با حقیقت میں بڑا ہو یا بڑا نہ ہو مولانا اور پھر اس کے بعد عمر کے کئی مجازی معانہ بتلائے تھے کہ کئی دفعہ یہ اور معانی کے لیے بھی آتا ہے جیسے عباحت ہے جالیس الحسنہ اب ابن سیرینہ کہ حسن بسری رحمہ اللہ یا ابن سیرین رحمہ اللہ جن کی مجلس میں بھی بیٹھنا ہو مباہ ہے بھئی چاہے ایک میں بھی بیٹھو چاہے دوسری میں بیٹھو چاہے دونوں میں بیٹھو چاہے دونوں میں نہ بیٹھو اور کبھی کبار دھمکی کے لیے عمر لائے جاتا ہے جیسے اعمالو ماشئتم بھئی تو یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ جو بھی چاہیں وہ کر لیں بلکہ ایک عمر کس لیے ہے دھمکی کے طور پر ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے کر لو انقریب تم دیکھ لوگے جو کچھ تم سے معاملہ پیش آئے گا بھئی اور کبھی کبار عمر آتا ہے تاجیز کے لیے بھئی کسی کو اجز کو ظاہر کرنے کے لیے بھئی سمجھ میں آیا بھئی اجز کو ظاہر کرنے کے لیے جیسے فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْ لِهِ تو یہاں پر ان سے یہ فَأَتُو لے آوے اس کے مثل کو اس صورت تو یہاں طلب نہیں ہے صورت لانے کی اس لئے کہ یہ تو محال ہے صورت تو وہ لاہی نہیں سکتے بلکہ یہاں پر ان کی عاجزی کو ظاہر کرنا ہے اس کے بعد علامت افتازانی نے آپ کو ترقیب بتلائی تھی بتلایا تھا کہ مِّسْ لِهِ کو اگر آپ متعلق کر دیں کس سے فَأَتُو سے تو اس صورت نے مِّسْ لِهِ کی زمیر راجے ہوگی کس کو عابدینہ کو عابدینہ کو راجے ہوگی تو تم لے آؤ کوئی صورت مِّسْ لِهِ عابدینہ ہمارے بندے کے مِّسْل سے تو جو ہمارے بندے جیسا ہو اس سے لے آؤ تم بھی کوئی صورت لے آؤ اور بندے جیسے یعنی حضور صلی اللہ جیسے ہوں جو امی ہوں تو یہ تو لوگ وہاں بقصرت موجود تھے لیکن لوگ موجود ہیں لیکن تو اس کے باوجود تو ایسی صورت لا نہیں سکتے یا یہ مِّمْ مِّسْ لِهِ جار مجرور ظرف ہے اور یہ نقرہ کے بعد واقع ہو تو عموماً اس کے لئے صفت بنتا ہے تو یہاں اگر صفت بنائیں گے تو ایس صورت میں مِّسْ لِهِ کہ زمیر کو آپ عابدینہ کو بھی راجے کر سکتے ہیں اور مانزلنہ کو بھی راجے کر سکتے ہیں کہ لیا تم ایسی صورت جو ثابت ہو مِّمْ مِّسْ لِهِ جو ہم نے نازل کیا ہے اس کے مثل میں سے ہو اس کے مثل سے ہو اور یا صورت لیا مِّمْ مِّسْ جو ثابت ہو ایسے شخص جو ہمارے تو یعنی یہ اول صورت میں مین بن رہا تھا ابتدائیہ دوسری صورت میں مین کونسا بنے گا تبعیزیہ یعنی تم صورت لے آؤ اگر ہم ما نزلنا کو راجع کریں ایسی صورت جو کس کی جنس میں سے ہو مِّسْ لِل مِّنزل مِّمْ مِّنزل تو ہمارے نازل کردہ صورت کی جنس میں سے ہو اس صورت کی یعنی جیسے ہماری صورت فصاحت اور بلاغت میں ہے اسی کی جنس کی تم کو صورت لے آؤ جو اسی کی طرح ہو کس طرح فصاحت اور بلاغت میں یا تم لے آؤ مِّسْ لِهِ کی ضمیر عبدینہ کو راجع کریں ایسی صورت جو ثابت ہو ہمارے بندے کی جنس میں سے کسی سے یعنی کوئی بھی بشر ہو جو بھی بشر ہے تو حضور صورت کی جنس میں سے ہے تو انہوں نے والا نا پہلی صورت کے اندر مِّسْ لِهِ کی ضمیر کس کو لٹائی تھی عبدینہ کو جبکہ مِّن کو افتدائیہ بنایا تھا جب مِّن کو تبعیزیہ بنایا تو ہی ضمیر مانزلنا کو بھی راجع کرنے کا احتمال ذکر کیا اور عبدینہ کو بھی تو اس پر انہوں نے کہا اشکال کیا بھئی کہ بھئی پہلی صورت میں آپ نے مانزلنا کو ضمیر کیوں نہیں راجع کی کہتے ہیں اس لیے کہ اس صورت میں مثل قرآن کا ثبوت آئے گا لازم بھئی مثل قرآن کا ثبوت لازم کہ قرآن کا مثل تو موجود ہے لیکن یہ اس سے صورت لانے پر قادر نہیں ہے کیونکہ کہتے ہیں آجز اس کو ظاہر کرنا معتی بھی کے اعتبار سے نہیں ہے تو اس پر کسی نے اشکال کیا کہ بھئی آپ یوں کر لیں کہ تاجیز کر دیں بے اعتبار معتی من ہو کے اعتبار سے یعنی جس سے لے کر آئیں جس جس سے لے کر آئیں تو تم صورت لے آؤ کس سے مثل من یعنی قرآن جیسی کتاب سے لے آؤ تو قرآن جیسی کتاب کی چونکہ مثل ہی نہیں تو ماتی من ہو میں کیا آگئی تاجیز آگئی جب ماتی من ہو موجود نہیں ہے جس سے لانا ہے وہ ہی نہیں ہے تو جس کو لانا ہے وہ بھی نہیں ہوگا تو کہتے ہیں نہیں بھئی یہ تو ایک احتمال عقلی آپ ذکر کر رہے ہیں اب بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن بات ہو رہی ہے لغت کی اور لغت کے اندر بلاغا کی جب ہم تراکیب دیکھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی عبارت معتی بہی میں عجز کو ظاہر کرنے کے لئے لائی جاتی ہے نہ کہ معتی منہ کے اندر عاجزی کو ظاہر کرنے کے لئے لہذا اس احتمال عقلی کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور کبھی کبر تسخیر کے لئے امر آتا ہے جیسے کون بن جاؤ تمہ بندر بن جاؤ دھتکارے ہوئے اور کبھی کبر عمر احانت کے لئے آتا ہے جیسے پتھر بن جاؤ یا لوہا تو دونوں میں فرق پھر آپ کو بتلایا تھا کہ تسخیر اور احانت بھئی تسخیر میں بھی احانت ہے کیونکہ ایک شکل سے دوسری شکل ایسی کی طرف تبدیل کیا جاتا ہے جس کے اندر کیا ہوتی ہے احانت ہوتی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ تسخیر کے اندر وہ فیل حاصل بھی ہوتا ہے اور احانت کے اندر اس فیل کا حاصل ہونا نہیں ہوتا بلکہ وہاں پر صرف یہ بتلانا ہوتا ہے کہ تم بڑے حقیر ہو ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اور کبھی کبھار عمر تصویہ کے لئے بھی لائے جاتا ہے جیسے اس بیرو اولا تصویرو یہ اس وقت ہوگا جبکہ مخاطب دو کاموں میں سے ایک کو راجح سمجھ رہا ہو تو وہاں پر بتلایا جاتا ہے عمر کے ساتھ کے دونوں میں سے ایک بھی راجح نہیں بلکہ دونوں آپس میں برابر ہیں اور کبھی کبھار عمر تمنی کیلئے آتا ہے جیسے اَلَا اَيُّهَا لَيُّهَا لَيُّلُ طَوِيلُ اَلَنْ جَلِ بِسُبْحِن اے طویل رات تو روشن ہو جا صبح کے ساتھ روشن ہو جا صبح کے ساتھ روشن ہو جا تو یہاں تمنہ کی جا رہی ہے گویا شاید یہ سمجھتا ہے کہ اس رات کے صبح ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے تو اس کی وہ تمنا کرتا ہے کہ رات کیا ہو جائے کس سے بدل جائے صبح سے بدل جائے پھر اس کو خیال آتا ہے وَمَلْ اِسْبَحَ مِن کَبھی اَمْسَلِ صبح بھی تجھ سے کوئی بہتر نہیں دعا ہوتی ہے کہ التماس ایک امر ہوتا ہے على سبیل الاسطعال طلب فعل ہوتا ہے اور دعا ہے طلب فعل على سبیل تذر وعاجزی کے طور پر اور التماس طلب الفعل على سبیل التصاوی بھی کے مساواد ہوتی ہے زون ورطوے میں برابر ہوتے ہیں پھر اس کے بعد امر علامہ سکاقی فرماتے ہیں حق کے معمور بھی کی فل ادائیگی کا تقاضی کرتا ہے یا تاخیر سے اس کی ادائیگی کا تقاضی کرتا ہے یعنی جس کام کا حکم دیا گیا وہ فل فور کرنا ہوتا ہے یا تراخی کے ساتھ بھئی تو علامہ تراخی فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ فل فور معمور بھی کی ادائیگی کا تقاضی کرتا ہے اس لئے کہ یہ بات طلب سے ظاہر ہے جبکہ طلب مطلب ہو جیسے کہ استفہام میں ہوتا ہے جب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں فل فور اس کا جواب چاہتے ہیں تو اسی طرح عمر بھی اس میں طلب ہے وہ بھی فل فور ادائیگی کو چاہے گا نیز جا فہم سبقت کرتا ہے الہ تغییر الامری کس بات کی طرف عمر کے تبدیلی کی طرف جب کہ ایک چیز کے بعد آپ دوسری چیز کا حکم دیں آپ نے پہلے ایک چیز کا حکم دیا خم اپنے غلام کو پھر چند لمحوں کہ عمر بدل دیا گیا وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ پہلے کھڑا ہو جاؤ اور پھر کیا کروں لیٹ جاؤ بلکہ وہ سمجھے گا کہ پہلے عمر کو بدل دیا گیا معلوم ہوا پہلا عمر فیل فور ادائیگی کو چاہتا تھا جب فیل فور ادائیگی نہیں ہوئی تو اسی مثال اس کی ذکر کرتے ہیں جیسے ایک شخص اپنے بندے کو کہتا ہے غلام کو خم کھڑا ہو جا پھر قبل اس کے کہ وہ کھڑا ہو اس کو کہتا ہے تو لیٹ جا شام تک تو وہ ذہن کی طرف یہ بات ذہن میں آتی ہے غلام کے مالک نے حکم کو بدل دیا ہے قیام سے کس کی طرح بدل دیا ہے استجاہ کی طرح بدل دیا ہے اور اس کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ دونوں کام کیا جائیں قیام بھی اور استجاہ بھی کیا جائے وجہ یہ کہ آپ کہتے ہیں ازتجع حت المسائی دیکھو لیٹ جا تو شام تک تو یہاں مالانا غایہ ذکر ہے کب تک لیٹنے کا ذکر ہے شام تک تو جب غایہ ذکر ہے تو کوئی مبدہ بھی چاہیے کب سے کب تک لیٹے اور وہ تو کوئی اور ہو نہیں سکتا لازمی بات ہے وہ کب سے شروع ہو رہا ہے فیل کے فوراں بات سے شروع ہو رہا ہے مبدہ کے یہ لیٹنا کب کے فوراں بات سے ہو رہی ہے علامت تفتزانی اس کو رد کر رہے ہیں بلکہ صاحب تلخیص فرماتے ہیں علامت تکاکی کے قول کو صاحب تلخیص رد کر رہے ہیں وہ فی ہی نظر کہتے ہیں اس لیے کہ جب قرینہ موجود نہ ہو تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ عمر فل فور حتل مسا کو جو ساتھ ذکر کیا اس نے بتایا کہ لیٹنا فوراں ہے لیٹنا عمر کے فوراں بعد لیٹنا ہے سمجھ میں آئے کیونکہ یہ غایہ ہے اور غایہ کس کو چاہتا ہے مبدہ کو چاہتا ہے اور مبدہ تو ذکر نہیں معلوم ہوا کس کے بعد ہے عمر کے فوراں بعد ہے تو یہاں پر اس قرینے نے بتلایا کہ عمر فل فور ادائیگی کا تقاضہ کر رہا ہے اور جہاں قرینہ نہ ہو وہاں ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے بلکہ متلق طلب کے لئے آتا ہے کبھی اس میں تراخی ہوگی اور کبھی فل فور ہوگا وَمِن هَا اَي وَمِن اَنْوَاعِ طَلَبِ نَحِيو اور اَنْوَاعِ طَلَب میں سے ایک نَحِي بھی ہے مالانا کیا ہم نے پڑھا بھئی ایک ہم نے تمنی پڑھی طلب میں سے اس کے بعد استخدام پڑھا اس کے بعد عمر پڑھا اور اب نہیں ہے وَهُوَ طَلَبُ الْقَفِ عَنِ الفِعَلِ استِعْلَآن اور وہ کف فیل کو طلب کرنا ہے بلندی کے طریقے پر یعنی فیل سے رکنے کو طلب کرنا ہے وَلَهُ تو یہاں یاد رکھو مالانا دو مذہب ہیں بھئی ایک مذہب ہے اشائرہ جو امام ابو حسن اشائری جو امام المتقلمین ہیں مالانا ان کے نزدیک کیا ہے اشائرہ کے نزدیک امر ہے طلب کف کے لئے کسی کام فیل سے روکنے کے لئے اور موتزلہ کہتے ہیں امر آتا ہے طلب ترق کے لئے امر کس لئے آتا ہے طلب ترق کے لئے کسی فیل کے ترق کرنے کے لئے اور اشائرہ کہتے ہیں کسی فیل سے روکنے کے لئے آتا ہے مولانا یہ آگے مطن میں ذکر کر دیں گے وَهُوَ تَجِح وَلَهُ حَرْفٌ وَاحِدٌ اور اس کا ایک ہی حرف ہے نہیں کا وَهُوَ لَلْجَازِمَةُ اور وہ کیا ہے لَائِ جَازِمَةُ ہے جو جزم دیتا ہے فیل مزارے کو جیسے لَا تَفْعَل وَهُوَ قَلْ أَمْرِ ذہن کی طرف یہی چیز سبقت کرتی ہے کہ یہاں پر کیا ہے طلب ہے کس طریقے پر ہے استعلا کے طریقے پر ہے وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ طَلَبِ الْكَفِّ اور کبھی کبھار یہ استعمال ہوتا ہے طلب قَفْ قَفْ عن الفیل قَفْ عن الفیل کی طلب کے علاوہ میں یعنی قَفْ عن الفیل کی طلب نہیں ہتی بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز مطلوب ہوتی ہے کما ہوا مذہب البازی جیسے کہ مذہب ہے باز باز کا اور وہ کون ہے مالا نا اشائرہ ہیں جو انہوں نے کہا تھا طلب قَفْ عن الفیل یہ عمر کا معنی نہیں کا معنی ہے سمجھے آیا بھئے تو طلب قَفْ عن الفیل یہ کیا ہے نہیں کا حقیقی معنی ہے اشائرہ کہتے ہیں تو اس کے علاوہ کے لئے آتا ہے اور طلب ترکی یا کبھی طلب ترک کے علاوہ کے لئے نہیں آتی ہے طلب ترک کیا ہے یہ کس کے نزدیک ہے معتزلہ کے نزدیک تو طلب ترک نہیں کا حقیقی معنی ہے کبھی اس کے علاوہ کے لئے آتا ہے کما ہوا مذہب البازی جیسے کہ مذہب ہے باز کا قَد تحدیدی وہ علاوہ یعنی مجازی معنی کچھ نہیں کے ہیں کبھی کبھا نہیں کس لئے آتی ہے جیسے کہ تحدید ہے جیسے آپ ایک اپنے بند غلام سے کہتے ہیں ایسا غلام جو آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا امتصال امر کا معنی ہے تعمیل حکم کرنا بھئی میرے حکم کی تعمیل نہ کر میرے حکم کی تعمیل نہ کر تو یہ معنی نہیں تو ہے لاتم تسل لیکن یہ نہیں کسی یہاں کا فانی الفیل مراد نہیں بلکہ کیا مراد ہے دھم کی مراد ہے اس لئے کہ یہ بات ظاہر ہے کوئی بھی آقا اپنے غلام کو یہ نہیں کہتا کبھی بھی کہ میرے حکم کی تعمیل نہ کر وقت دعائی اور کبھی کبھی کبھر بھی کیا آتا ہے نہیں آتی ہے ولی التماس جبکہ کیا ہو آجزی ہو استعلان نہ ہو ولی التماس اور کبھی کبھر التماس کے لئے بھی نہیں آتی ہے اور یہ بھی مجازی مانا ہے کیونکہ التماس میں تصاوی ہوتی ہے جبکہ نہیں میں کیا تھا استعلان تھا وہ ظاہر اور یہ بات ظاہر ہے اور یہ چار نہیں ان چاروں کے بعد شرط کو مقدر نکالنا جائز ہے شرط کا مقدر ہونا ان کے بعد جائز ہے وَإِرَادُ الْجَزَائِ عَقِيبَهَ مَجْزُومًا بِإِنِ الْمُزْمَرَتِ مَعَشَرْتِ اور جائز ہے لانا جزا کا ان کے بعد مجزوما کہ اس حال میں ہو کہ کیا ہو مجزوم ہو جزا جزا مارا ہو یعنی فیل مزارے تھا تو شرط مجزوم ہوتی ہے اسی طرح جزا بھی کیا ہوتی ہے مجزوب ہوتی ہے ان تذرب آزرب تو دیکھا جزا بھی مجزوم ہے تو جزا مجزوم ہوتی ہے بِإِنِ المُزْمَرَتِ کس کے ساتھ ان کے ساتھ جو مقدر ہوتا ہے معاش شرط کس کے ساتھ شرط کے ساتھ مقدر ہوتا ہے آپ نے نحو کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ان پانچ جگہ مقدر ہوتا ہے پانچ جگہ مقدر ہوتا ہے ان میں سے ایک ہے تمنا یہی جو گزی تمنی ہے عمر ہے نہیں ہے اور اس پہ فام ہے اور عرض ہے تو ان پانچ چیزوں کے بعد مصنف نے چار ذکر کی پانچ ذکر نہیں کی اس کی وجہ آگے وہ ذکر کریں گے کہ پانچ کیوں نہیں ذکر کی تو انہوں نے کہ چار کے بعد شرط کا مقدر ہونا اور شرط مقدر ہوگی اور آگے جزات جو ہے وہ مجزوم ہوگی ان کے ساتھ جو مقدر ہوگا وہاں کاش کہ میرے پاس مال ہوتا انفق ہو تو میں اس کو کیا کرتا خرج کرتا تو یہ انفق ہو کو جزم کون دے رہا بھئی یہ لئیت مالا تمنی ہے اور ابھی ہم نے ذاقصہ بتلایا تمنی کے بعد شرط مقدر ہوتی ہے تو یہاں پر شرط مقدر ان مقدر ہے اور شرط بھی مقدر ہے اور ان اس شرط کو بھی جزم دے رہا ہے شرط مقدر کو اور اس انفق جو جزا ہے اس کو بھی کیا کر رہا ہے جزم دے رہا ہے اے ان ارزق ہو انفق ہو تو دیکھا ان ارزق ہو یہاں محضوف آپ نے نکال لیا موقع محل کے مطابق آپ نکال رچ کروں گا وفی الاستفہامی اور استفہام کی مثال جیسے اینا بیتا کا ازر کا اینا بیتا کا یہ استفہام ہے کہاں ہے آپ کا گھر ازر کا میں آپ کی زیارت کروں گا بھئی ازر جزم مجزوم ہے اس کو کس نے جزم دیا یہاں پر ان مقدرہ ہے کس کے ساتھ مقدر ہے شرط کے ساتھ تو عبارت یوں ہے اگر تو مجھے اس کی پہچان کروا دے اینا بیتا کا کہاں ہے تیرا گھار اگر تو مجھے اس کی پہچان کروا دے ازر کا تو میں تیری کیا کروں گا زیارت کروں گا وفی الامری اور عمر کے اندر جیسے اکرم نی اکرم کا تو میرا اکرام کر یہ عمر ہے اور اس کے بعد اکرم کا میں تیرا کیا کروں گا سوال یہ کہ یہ مجزوم کیوں جواب کیا یہاں ان مقدر ہے کس کے ساتھ شرط کے ساتھ اصل عبارت کیوں ہے اکرم نی ان تکرم نی اکرم کا اگر تو میرا اکرام کرے گا تو میں بھی تیرا اکرام کروں گا اسی طرح نہیں چوتھی قسم اس میں بھی اگر گالی نہیں دوگے تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے بھئی ان چار کے بعد شرط کو مقدر کیوں نکال جاتا ہے اس لئے اس لئے اس لئے کہ وہ چیز جو آمادہ کرنے والی ہے اکسانے والی ہے ابھارنے والی ہے متقلم کو کس پر کلام پر وہ چیز جس کی وجہ سے متقلم کلام کون سے کلام سلوی کر رہا ہے سمجھ ہے بھئی وہ قون المطلوب مقصودا للمتقلم لذات اول غیر وہ مطلوب کا مقصود ہونا ہے متقلم کے لئے رہا ہے اس لئے یہ جو مطلوب ہے کلام طلبی لایا نا طلبی میں کیا طلب ہے کسی چیز کی تو وہ مطلوب مقصود ہوگا کس کا متقلم کا تو مقصود لذات ہی ہوگا یا لغیر ہی ہوگا لذات ہی ہوگا یا لغیر ہی ہوگا یعنی وہی چیز ذات کے اعتبار سے مقصود ہوگی یا خود وہ ذات کے اعتبار سے مقصود نہیں ہے بلکہ چونکہ غیر تک پہنچنے کا وسیلہ ہے تو غیر کی وجہ سے یہ بھی کیا بن گئی مقصود بن گئی کیا بن گئی مقصود بن گئی دیکھئے مثال دیکھئے بھئے آپ کہتے ہیں مقاطب سے اینہ بیتو کا عزور کا تو آپ اس کے گھر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو یہ طلبی ہے کلام طلبی ہے آپ اس کلام طلبی کے اندر مطلوع کیا ہے گھر اینہ بیتا کا گھر کے بارے میں پوچھ نہ مطلوب ہے گھر کے بارے میں گھر کی معرفت مطلوب ہے کہاں پر ہے گھر لیکن یا تو یہ بزات مقصود ہوگا مقصد یہ ہے اس کے گھر کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں یا اس کے گھر کے بارے میں پوچھنا اصل مقصد نہیں ہے اصل مقصد ہے اس کی زیارت کرنا اس کے ملاقات کیلئے جانا تو چونکہ اس کے ملاقات کیلئے جانا یہ موقوف ہے کس چیز پر گھر کی پہچان پر تو اس مقصود کی وجہ سے یہ بھی کیا بن گیا مقصود تو یہ مقصود لغیر ہی ہوا کیا ہوا مقصود لغیر ہی ہوا سب کو سمجھ میں آگئی بات کہ تو کون مقصود 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 ہونا ہے متقلم کے لئے لذات ہی او لغیر ہی ذات کے اعتبار سے لتوقف ذالک الغیر على حصول ہی اس لئے کہ وہ غیر موقوف ہوتا ہے اس مقصود کے حصول پر یہ گھر کی معرفت ہوگی تو وہ غیر حاصل ہوگا وحاذ معنی شرطی اور یہی معنی تو شرط کا ہے کہ ایک چیز موقوف ہوتی ہے کس پر دوسرے پر موقوف ہوتی ہے اندخلت دار فانتصال گھر میں داخل ہوئے تو کیا ہوگی طلاق موقوف ہے کس پر گھر پر داخل ہونے پر تو یہاں پر بھی طلب جب جب اتو ذکر کر دے کس کو طلب کو وذکرت بعد ما یصل توقف علی المطلوب اور اس کے بعد ایسی چیز ذکر کر دے جو صلاحیت رکھتی ہے کہ مطلوب پر موقوف ہو سمجھ میں آیا بھئی یہ بھی دیکھنا ہے بھئی آپ نے پہلے کلام طلبی کیا بعد میں کون سا لے کر آئے وہ جزا لے کر آئے شرط محضوب کی تو یہ جزا اس پر موقوف ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے یا صلاحیت میرا اگر صلاحیت رکھتی ہو پھر شرط مقدر نکالیں گے ورنہ آسان لفظوں میں یوں کہو اول سبب بن سکتا ہو ثانی کا تو ٹھیک اگر اول ثانی کا سبب نہیں بن سکتا تو ٹھیک یہاں پھر بھی دیکھو معرفت بیعت سبب بنے گی کس چیز کی زیارت کی تو یہاں سبب بن رہا ہے معرفت بیعت سبب ہے کس چیز کی زیارت کی تو جہاں پھر جب آپ نے طلبی کو ذکر طلاع میں طلبی کو ذکر کیا اور اس کے بعد ایسی چیز ذکر کی جو صلاحیت رکھتی تھی کہ موقوف ہو جائے کس پر مطلوب پر غلب على ظن المخاطبی تو غالب ہوگا مخاطب کے گمان پر کون المطلوب مقصودا لذالک المذکور لا لنفس تو مخاطب کے گمان بھی یہی ہوگا کہ یہ جو مطلوب ہے یہ مقصود ہے اس غیر کی وجہ سے لا لنفس ہی نہ نفس کی ذات ہی نہیں مقصود فیقون ازن معنی شرطی فی طلبی تو پس اس وقت ہوگا شرط کا معنی کس کے اندر طلب کے اندر طلب کے اندر ظاہران بھئی دیکھئے فیقون ازن معنی شرطی ظاہران اس صورت میں شرط کا معنی ظاہر ہوگا معنی شرطی یقون کے لئے کیا ہے مولانا اسم ہے یہ متعلق ہے ظاہران سے یہ کس متعلق ہے تو اس وقت شرط کا معنی ظاہر ہوگا کس میں فیقون طلبی کس کے اندر طلب اس کلام طلبی میں شرط کا معنی پایا جائے گا اور یہ بات ظاہر ہوگی ما ذکر ظاہر کا شئی ساتھ اس چیز کے ذکر وہ بات میں وہ چیز بھی آپ ذکر کر رہے ہیں تو اس چیز کے ساتھ خود بخود یہ پتہ چل جائے گا کہ اس طلب کے اندر شرط کا معنی پایا جا رہا ہے کیونکہ وہ اس پر موقوف ہے عبارت سمجھ میں آگئی وَلَمَّا جَعْلَن نُحَاتُو بھئی میں نے کہا تھا کہ نحویوں نے پانچ چیزیں ذکر کی ان کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور ماتن نے کتنی ذکر کی اب وہ بات کرنے لگے پانچ وَلَمَّا جَعْلَن نُحَاتُ الْأَشْيَاء اللَّتِ يُزْمَرُ الشَّرْطُ بَعْدَهَا اور جب بنایا نحویوں نے ان اشیا کو جن کے بعد شرق کو مقدر کیا جاتا ہے خم ستن کتنی پانچ پانچ انہوں نے قرار دیا ہے اشار المصنف الَذَلِكَ اس بات اس بات کی طرف اشارہ کیا مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ وَأَمَّل عَرَض اور باقی عَرَض جو ہے قول جیسے آپ کہتے ہیں اللہ تنزل بنا تُصِب خیرًا آپ کیوں ہمارے ہاں تشریف نہیں لاتے تاکہ آپ کو خیر پہنچے آپ کو کوئی نفع حاصل ہو آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں تاکہ کیا کریں ہم آپ کی دعوت کریں تو یہاں پر دیکھئے کہتے ہیں اس لئے ذکر نہیں کیا آگے ہے یہ کہتے ہیں استفہام ہی سے پیدا ہے یہ عرض کس سے پیدا ہے یہ وہ استفہام انکاری ہے استفہام انکاری ہے اور استفہام انکاری نفی لا تنزل پر داخل ہو رہا ہے اور استفہام انکاری جب نفی نفی پر داخل ہوگی کسی اس کا فائدہ دے گی اس بات کا فائدہ دے گی اسی لئے انہوں نے مقدر بھی کیا نکالا ان تنزل بھی ناس خیران اگر آپ ہمارے پاس نازل ہوں گے تو آپ کو کیا پہنچے گی خیر پہنچے گی تو دیکھا نفی نفی پر داخل ہوئی تو اس بات کا فائدہ دیا اسی لئے شرط مقدر مصبت نکالی منفی نہیں نکالی ورنہ تو شرط کا مطابق ہونا ضروری ہے کلام طلبی کہ اگر وہ مصبت ہے تو یہ بھی کیا نہیں چاہیے مصبت وہ منفی ہو تو یہ بھی منفی تو کہتے ہیں یہ عرض پیدا ہوئی ہے استفہام سے یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے اس لئے کہ حمزہ اس میں استفہام انکاری کے لئے ہے دخلت على فعل منفی اور یہ داخل ہوئے کس پر فعل منفی وامتنع حمل حمل قتل استفہامی اور کہتے ہیں اس کو استفہام کی حقیقت پر محمول کرنا درست نہیں ہے حمزہ استفہام کیلئے آیا لیکن استفہام مراد نہیں کیوں لِلعلم بِعادم نزول مثلا اس لئے کہ اس مثال میں قطعی طور پر یہ معلوم ہے کہ نزول نہیں ہوا وہ آیا نہیں کیونکہ قطعی طور پر لِلعلم بِعادم نزول اس لئے کہ علم ہے عدم نزول کا مثال کے طور پر وَتَوَلَّدَ عَنْهُ اور پیدا ہوا اس سے یہو ضمیر راجے ہے امتناع حمل کو کس کو تو پیدا ہوا تو معلوم ہوا اس کو استفہام پر محمول کرنا چاہ ہے ممتنے ہے تو اس امتناع کی وجہ سے پیدا ہوا بِمعونة قرینت الحال سات مدد کے قرین حال کی سات قرین حال یا نے بھی مدد کی اور یہ امتناع حمل بھی پایا گیا تو ان سے پیدا ہوا کیا پیدا ہوا عَرْزٌ نزول على المخاطب مخاطب پر نزول کی عرض پیدا ہوئی کہ اس پر آپ کیا کر رہے ہیں عرض کر رہے ہیں وَطَلَبُهُ مِنْهُ اور کیا پیدا ہوئی اس کی طلب پیدا ہوئی وَيَجُوزُ تَقْدِيرُ الشَّرْطِ یہاں سے الگ بات بتلا رہے ہیں کہ یہ تو تین چار جگہیں ہم نے بتا دی جہاں شرط مقدر ہوتی ہے اور یہ کلامِ طلبی آتا ہے اور کلامِ طلبی کے بعد فیلِ مزارے ہوتا ہے اور وہ فیلِ مزارے کیا ہوتا ہے مجزوم ہوتا ہے کیونکہ درمیان میں ان اور شرط کیا ہوتے ہیں مقدر ہوتے ہیں مقدر کہتے ہیں بعض ایسی جگہیں بھی اور بھی ہیں جہاں پر مزارے جزا میں مزارے نہیں آ رہا ہوتا لیکن وہاں شرط کا معنی پایا جاتا ہے وہاں شرط کیا ہوتی ہے مقدر ہوتی ہے وَيَجُوزُ تَقْدِيرُ الشَّرْطِ فِي غیرِ اور جائز ہے شرط کو مقدر باننا اس کے علاوہ میں بھی اے فِي غیرِ حَاذِهِ الموازعِ ان جگہوں کے علاوہ میں بِقَرِينَ اِن ایسے قرینے کے ساتھ تَدُلُّ وَعَلَيْهِ جو کس پر دلالت کر رہا ہو شرط پر جیسے آمِد تَخَذُ مِن دُونِهِ اَوْلِيَاءَ کیا انہوں نے پکڑا ہے اللہ کے علاوہ پکڑے ہیں مددگار اولیاء مددگار کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ مددگار پکڑے ہیں فَاللَّهُ ہُوَ الْوَلِي اللہ ہی کیا ہے مددگار ہے تو یہ فَا مولانا آیا اور یہ فَا بطلہ رہا ہے کہ یہ جواب ہے کس چیز کا شرط کا سمجھ میں آیا بھئی شرط کا کیوں اس لئے کہ یہ فَا عاطفہ نہیں ہو سکتا کیونکہ فَا اس صورت میں فَاللَّهُ ہُوَ الْوَلِيُ یہ جملہ خبریہ ہے اور ماقبل میں امِد تَخَذُ مولانا آمِ منقطعہ ہے یہ استفہام کے لئے آتا ہے تو یہاں پر ماقبل میں استفہام ہے وہ کلامِ انشائی ہے اور یہ کلامِ خبری ہے اور کلامِ خبری کا عاطف کلامِ انشائی پر صحیح نہیں اِن ارادو وَلِيًا بِحَقٍ یہ وہ شرط مقدر نکال کر بطلہ دی عبارت کیوں ہے شرط مقدر درمیان میں لیا ذرا امِد تَخَذُ مِن دُونِهِ اولیاء کیا انہوں نے پکڑا ہے اللہ کے علاوہ مددگاروں کو اِن ارادو وَلِيًا بِحَقٍ اگر ان کا ارادہ ہے سچے و مددگار کا فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِي تو وہ اللہ سچا مددگار ہے بھئے سچا مددگار ہے فَاللَّهُ هُوَ الَّذِي يَجِبُ أَن يُتَوَلَّا وَحْدَهُ بس اللہ ہی وہ ایسی ذات ہے کہ واجب ہے کہ اس کو مددگار بنایا جائے اکیلا وَيُوَ اَتَقْضُ أَنَّهُ الْمَوْلَا وَالسَّيِّد اور یہ اعتقاد رکھا جائے کہ وہ ہی آقا ہے اور سید ہے یا اس پر تفسیری ہے ایک معنی ہے مولا اور سید کا سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تو یہاں پر یہ فَاللَّهُ سے پہلے شرط مقدر ہوئی اس پر ایک اشکال ہوتا ہے مولانا اشکال کیا آپ نے شرط محضوف کیا نکالی کہتے ہیں یہ تو شرط اور جزا میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے اگر وہ سچا مددگار چاہتے ہیں تو اللہ مددگار ہے حالانکہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں سچا مددگار تو صرف اللہ ہر حال میں ہے تو یہ تو شرط اور جزا میں مناسبت نہیں ہے کہ اگر وہ چاہے تو اللہ کیا ہے مددگار ہے معلوم ہو اگر نہیں چاہے تو نہیں حالانکہ یہ تو درست نہیں ہے تو جواب اس کا کیا کہ بھئی یہ جو فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِي ہے یہ جواب نہیں ہے یہ جزا نہیں ہے مولانا بلکہ یہ جزا کا جزا کی دلیل ہے جزا کی کیا ہے دلیل ہے اصل عبارت یوں ہے مولانا اِنْ اَرَادُوا وَلِيًّا بِحَقٍ فَلْيَتَّخِذُهُ اللَّهَ وَحْدَهُ تو چاہیے ان کو پکڑیں اللہ کو الْاکِلِ اللَّهَ کو مددگار اب ان دیکھئے یہ آپ کے حاشیہ نمبر بارہ میں انہوں نے ترقیب بتلا دی ہے بھئی اِنْ اَرَادُوا وَلِيًّا بِحَقٍ فَلْيَتَّخِذُ اللَّهَ وَحْدَهُ فَلْيَتَّخِذُ اللَّهَ وَحْدَهُ اگر وہ سچا مددگار چاہتے ہیں تو چاہیے کہ اکیلِ اللہ ہی کو بنائیں اکیلِ اللہ ہی کو بنائیں یہ جزا ہے آگے فَلْلَهُ وَلْيَتَّخِذُهُ اللہ ہی وَلْوَلِي یہ دلیل ہے تو وہ اللہ ہی کو مددگار بنائیں کیونکہ اللہ ہی وَلِي ہے کیونکہ اللہ ہی تو دیکھا یہ دلیل ہے اس جواب کی نہ کہ یہ عین جواب ہے وَقِيلَ لَا شَكَّ یہ بعضوں نے اعتراض کیا بھئی اس اعتراض کہتے ہیں وَقِيلَ اور کہا گیا لَا شَكَّ کوئی شک نہیں اس بات میں اَنَّا قَوْلَهُ کہ یہ جو قول ہے اللہ کا اَمِتَّخَدُو انکارا یہ کیا ہے انکارو توبیخین یہ انکار ہے کس انکار کونسا ہے توبیخ کے لئے ڈانڈ ڈپٹ کے لئے ہے کیا اللہ کے علاوہ انہوں نے مددگار پکڑ لیا ہے نہیں ہونا چاہیے بِمَانِ اَنَّهُ لَا اَمْبَغِ ایسا مناسب نہیں ہے کہ اَنْ يَتَّخِدُو مِن دونِ ہی اولیاء اس کے علاوہ مددگار پکڑیں تو یہ ماقبل کا کلام جو ہے کسی کوئی اعتراض کر رہے ہیں کہتے ہیں اس فا کو کیا بناو اس فا کو عاطفہ ہی بناو ہم نے کیا بنایا تھا فا کو جزائیہ کوئی محترس کہتے ہیں اس کو جزائیہ نہ بناو کہ ماقبل میں استفہامِ انکاری ہے اور استفہامِ انکاری کا معنی ہے لَا يَمْبَغِ ایسا مناسب تو وہ بھی خبر کے درجے میں ہو گیا ایسا مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو دوست بنائیں تو یہ مولانا اب تو استفہام ہے ہی نہیں یہ تو خبر ہے مناسب نہیں ہے اور خبر پر خضبر کا عطف کیا ہوا درست ہو گیا تو یہ مولانا اسی طرح ہے جیسے معلول پر عطف ہوگا علت کا ماتوب پر کس کا عطف ہوگا مسبب پر عطف ہوگا کس کا سبب کا اللہ کے علاوہ کسی کو دوست نئی مددگار نئی بنانا چاہیے کیونکہ اللہ ہی مددگار ہیں تو دیکھا ماباد میں علت ہے ماباد میں دلیل ہے مولانا تو اس کو کیا کہتے ہیں معلول پہلے ہے تو اللہ چونکہ مددگار اللہ ہی ہے اس لئے کسی اور کو نئی بنانا چاہیے وَحِينَ اِذِنْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اور اس صورت میں مرتب ہوگا اس پر قَوْلُهُ یہ قَوْلَ اللَّهُ فَاللَّهُ وَلِيُّ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ شَرْطِينَ اس صورت میں تقدیرِ شرط کی ضرورت نہیں کما یقالو جیسے کہ کہا جاتا ہے جیسے کہ یوں کہا یہ کلام کہتے ہیں اسی طرح ہے جیسے یوں کہا گیا ہو لَا يَنْبَغِي اَنْ يُعْبَدَ غَيْرُ اللَّهِ مناسب نہیں ہے کہ عبادت کی جائے غیر اللہ کی فَاللَّهُ هُوَ الْمُسْتَحِقُ لِلْعْبَادَتِ اللَّهِ مُسْتَحِقُ ہے کس چیز کے عبادت کے مضحق ہیں جی تو دیکھا ماں قبل میں بھی کلام خبری بن گیا ماں بعد میں بھی خبر ہے تو آتف درست ہو گیا وَفِيهِ النَّذَرٌ اس کو علامت اختزانی رد کر رہے ہیں کہتے ہیں آپ نے کیا کہا کہ ماں قبل کلام استفاہ میں انکاری ہے اور استفاہ میں انکاری لَا يَنْبَغِي کے معنی میں ہوتا ہے کس کے معنی میں یعنی خبر کے معنی میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھئی کوئی ایک چیز دوسری چیز کے معنی میں ہو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دونوں کے سارے احکامات بھی ایک جیسے ہوں ایک یہ چیز ہے مالا نا ایک دوسری یہ چیز ہے اس کے کچھ حکام ہیں اس کے کچھ حکام ہیں اگر یہ چیز اس چیز کے معنی میں ہو جائے تو ضروری نہیں کہ جو جو اس کے حکام ہیں وہ اب اس پر بھی لابو ہو جائیں ایسا نہیں ہے وَفِيهِ نَظَر اور اس کا القول مِن نَظَر ہے اِذْ لَيْسَا قُلُّ مَا فِيهِ مَعْنَ الشَّئِ جی ہر وہ ماں سے مراد لفظ ہے مالا نا کیا ہے لفظ ہر وہ لفظ جس کے اندر اششعی سے مراد بھی کیا ہے لفظی مراد ہے ہر وہ لفظ جس کے اندر کسی دوسرے لفظ کا معنی ہو ہر وہ لفظ جس کے اندر کسی دوسرے لفظ کا معنی ہو ایسا نہیں ہے کہ حکمہو حکم ذالک الشعی کہ اس شعہ کا حکم بھی اس شعہ کے حکم اس لفظ کا حکم بھی اس لفظ کے حکم کی طرح ہو جائے تو ترکیب یہ ہے مولانا کہ ماں ہے محصوفہ فیہی معنی شئی فیہی یہ صفت ہے ماں کی اس سے پہلے ثبتہ نکال لیں ثبتہ فیہی معنی شئی یہ معنی شئی ثبتہ کا فائل ہے ہر وہ چیز کے ثابت ہو اس کے اندر دوسری چیز کا معنی خکمہو یہ لئیسہ کی خبر ہے یہ منصوب ہوگی لئیسہ کی خبر کیا ہوتی ہے منصوب اور آگے ہے حکمہ ذالکہ شئی یہ مقول مطلق ہے یہ کیا ہے مطلق ہے کہ نہیں ہے ہر وہ لفظ جس کے اندر دوسرے لفظ کا معنی ہو اس کا حکام حکمہ ذالکہ شئی اس چیز کے حکم کی طرح ہو وَتَبْعُ الْمُسْتَقِيمُ شَاهِدُ الصِّدْقِن یہاں دی یہ شاہدن صدقن محصوف صفت ہے مولانا محصوف صفت بنا لیں یا اضافت کر دیں آپ کا بھی محصوف کی اضافت کس کی طرف ہوتی ہے صفت کی طرف اور اور طبع مستقیم یعنی عقل سلیم عادل گواہ ہے مولانا سچی گواہ ہے على صحت قولینا ہمارے اس قول کی صحت پر جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا یہ قول جو ہے لَا تَزْرِبُ زَيْدًا فَهُوَا أَخُوكَا تُو زَيْد کی پیٹائی نہیں کرتا کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے تو یہ فا تعلی لیا ہے یہ کیا ہے فا تُو زَيْد کی پیٹائی نہیں کرتا کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے بِلْفَائِ یہ کلام تو فا کے ساتھ کہنا صحیح ہے دیکھا بِخِلَافِ اَتَزْرِبُ زَيْدًا فَهُوَا أَخُوكَ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کیا تُو زَيْد کی پیٹائی کرتا ہے کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے اب حالانکہ ما قبل لا تَزْرِبُ اور اَتَزْرِبُ اَتَزْرِبُ میں صفحہ میں انکاری ہے وہ بھی کس معنی میں ہے لا تَزْرِبُ کے معنی میں ہے کہ تجھے پیٹائی نہیں کرنی چاہیے تو دیکھو لا تَزْرِبُ زَيْدًا کے جواب میں فاقلانا صحیح تھا اور یہ اتذریبو اسی کے معنی میں ہے لیکن جواب میں فاقلانا صحیح نہیں ہے تو یہ استفہام انکارین یہ استفہام انکاری ہے فَإِنَّهُ لَا يَسِحُ إِلَّا بِالْوَا وِالْحَالِيَتِ اور یہ ترکیب صحیح نہیں ہے مگر کس کے ساتھ واوے تو یہاں اتذریبو زیدن وَهُوَ آخُو کا کہنا تو صحیح فَهُوَ آخُو کا کہنا صحیح اگرچہ دونوں اگرچہ یہ اتذریبو لا تذریبو کے معنی میں ہے تو معنی میں ہونے سے سارے احکام ایک جیسے نہیں ہو جاتے وَمِنْهَا اَيْوَ مِنْ عَنْوَاعِ طَلَبٍ نِدَاوْ عَنْوَاعِ طَلَبٍ میں سے ایک نِدَا بھی ہے مولانا وَهُوَ طَلَبُ الْإِقْبَالِ بِحَرْفٍ نَائِبٍ مَنَا بَعَدُ اور وہ طلب ہے اقبال کو طلب کرنا کسی کی توجہ کو طلب کرنا ہے بِحَرْفٍ ایسے حرف کے ساتھ نَائِ بِنْ مَنَا بَعَدْعُ جو کس کا قائم مقام ہو عَدْعُ کا قائم مقام ہو وہ حرف بھئی لفظاً وحرف یا تو لفظاً ہوگا یا کیا ہوگا تقدیراً ہوگا جیسے یوسف آرِضَانَ حَاذَا اَيَّا یوسف آرِضَانَ حَاذَا وَقَدْتُ السَّام یہ تو معنی نِدَا کے بارے میں آپ کو بتلایا نِدَا کس لئے آتا ہے طلبِ اقبال کے لئے آتا ہے لیکن یہاں پر مجازی معنی سے بحث کریں گے حقیقی معنی سے بحث جو ہے وہ لغوی کرے گا یا وہ نحوی آپ کو بتلائے گا اور تقریبت استعمال کیا جاتا ہے اَيْسِغَةٌ نِدَائِ فِي غَيْرِ مَانَاهُ علاوہ اپنے معنی کے اپنے معنی کے علاوہ میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی اپنے معنی کے علاوہ میں اپنا معنی اس کا کیا ہے وہو طلبِ اقبال طلبِ اقبال توجہ کو طلب کرنے کے علاوہ میں بھی استعمال ہوتا ہے قَلْ اِغْرَائِ جیسے کہ اُبھارنا ہے فِي قَوْلِكَ آپ کے اس قول میں لِمَنْ اَقْبَلَ عَلَيْكَ يَتَظَلَّمُ جو آپ پر متوجہ ہے اور يَتَظَلَّمُ اور شکوہِ ظلم کر رہا ہے يَتَظَلَّم کا کیا معنی شکوہِ ظلم کرنا اپنے اوپر ظلم و ستم کو بیان کرنا يَا مَظْلُومُ آپ اس کو اُبھارتے ہوئے کیا کہتے ہیں مالا نا وہ تو خود متوجہ ہے آپ کی طرف پھر آپ کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں يَا مَظْلُومُ اور يَا تو آپ ہے حرفِ نِدَا ہے اور يَا آتَا ہے متوجہ کرنے کے لئے اور وہ تو پہلے ہی آپ کی طرف کیا ہے معلوم ہوئے ہیں حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر کیا ہے مجازی معنی مراد ہے قَصْدًا اِلَا اِغْرَائِهِ اس حال میں کہ آپ کا ارادہ کیا ہے اِلَا اِغْرَائِهِ وَحَسِّهِ اِغْرَائِهِ وَحَسِّهِ اِغْرَائِ اور حق کا ایک معنی ہے مالا نا اُبھارنا آپ کا ارادہ ہے اس کو اُبھارنا على زیادتی تظلمی کس پر شکوہِ ظلم کے زیادتی پر یعنی اور تم کیا کر اپنے مظالم کو بیان کرو جو تم پر ہوئے ہیں وَبَسِّ شَكْوَا شَكْوَا کے شکایت مالا نا بَسْتا کا معنی پھیلانا اور شکایت کو پھیلانے اور ظاہر کرنے پر اُبھارتے ہیں آپ اس کو اس لئے یا مظلوم کو کہا اس کو لَأَنَّ الْإِقْبَالَ حَاسِلُونَ کیونکہ اقبال اور توجہ تو پہلے سے ہی حاصل ہے وَلِفْتِسَاسِ اور کبھی کبھار کس لئے آتا ہے ندام والانا اختصاص کے لئے یہ بڑی عجیب باتیں انہوں نے کی دیکھئے غور سے سنیئے فِي قَوْلِهِمْ اَنَا اَفْعَالُ اس قول کے اندر والانا اَنَا اَفْعَالُ كَذَا اَيُّهَرْ رَجُلُو اَنَا اَفْعَالُ كَذَا میں ہی ایسا کروں گا اَيُّهَرْ رَجُلُو اس حال میں کہ میں خاص ہوں لوگوں میں سے ایسا کرنے کے لئے یہ ندا نہیں ہے ندا ہے لیکن مجازی معنی ہے والانا یہاں کیا نکالیں گے اَخُسُ نکالتے ہیں کیا نکالتے ہیں اَخُسُ فِي الْمُقَدْر نکالیں گے اور اَيُّهَرْ رَجُلُو یہ والانا مفعول ہے کیا ہے اَخُسُ کا جیسے بھئے یا زیدو کے اندر اَدْعُو زیدن مفعول ہوتا ہے نا تو یہاں بھی اَيُّهَرْ رَجُلُو کس کا مفعول ہے اَخُسُ تو یہاں اَدْعُو نہیں نکالیں گے بلکہ کیا نکالیں گے اَخُسُ یہ تخصیص کے لئے آتا ہے تو میں خاص کرتا ہوں کس کو اَرْ يُّهَرْ رَجُلُ سے مراد متقلم کی اپنی ذات ہوتی ہے اَيُّهَرْ رَجُلُ سے کس کی ذات ہے متقلم کی اپنی ذات مراد ہوتی ہے میں ہی ایسا کروں گا تو تخصیص دیکھئے مولانا اَنَا أَفْعَلُ كَذَا دیکھا آپ نے اَنَا کو اَفْعَلُ پر مقدم کیا تو تخصیص کے معنی پیدا ہوئے میں ہی ایسا کروں گا تو وہ حکم جو لگ رہا تھا ضمیر پر آپ نے اس کو کس کے ساتھ لگا دیا اس میں ظاہر کے ساتھ اَيُّهَرْ رَجُلُ اس میں ظاہر ہے یا نہیں مولانا اس کو کہتے ہیں اختصاص کہ وہ حکم جو لگ رہا تھا کس پر ضمیر پر اب کس پر لگا دیا آپ نے اس میں ظاہر پر لگا دیا تو ترجمہ کیا ہوگا اَنَا اَفْعَلُ قَزَامُ میں ہی ایسا کروں گا اَيُّهَرْ رَجُلُ اَيْا خُسُو میں خاص کرتا ہوں کس کو اَرْ رَجُلُ سے کون مراد یہاں اس مدلول رجل کو میں خاص کرتا ہوں اس کام کے ساتھ اور وہ کون ہے متقلم خود ہے سمجھ میں آیا بھائی جی فَقَوْلُنَا اَيُّهَرْ رَجُلُ اَيُّهَرْ رَجُلُ اصل میں کیا تھا اصلہ تخصیص المنادہ بِطَلَبِ اِقْبَالِهِ عَلَيْكَ اصل میں تو یہ تھا منادہ کی تخصیص کے لئے بِطَلَبِ اِقْبَالِهِ عَلَيْكَ کہ آپ اس کے اقبال کو طلب کرتے ہیں اپنے لئے یا ایُّهَرْ رَجُلُ منادہ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اس کی تخصیص کرتے ہیں اس کی آپ اپنی طرف توجہ کو طلب کرتے ہیں خاص طور پر سُمَّ جُعْلَ مُجَرَّدًا اَنْ طَلَبِ اَنْ طَلَبِ الْإِقْبَالِ پھر اس کو طلبِ اِقْبَال سے خالی کر لیا گیا یعنی توجہ کو طلب کرنا اس سے کیا کر لیا گیا خالی کر لیا گیا وَنُّقِلَ الْا تَخْصِيصِ مَدْلُولِهِ مِنْ بَيْنِ اَمْثَالِهِ اور اس کو نقل کر لیا گیا کس بات کی طرف کہ تخصیص کرتے ہیں آپ اس کے مدلول کی مِنْ بَيْنِ اَمْثَالِهِ اپنے مماسلوں میں اپنے اس کے جو مثل ہیں ان میں سے اس کی تخصیص کر دیتے ہیں تخصیص کر دیتے ہیں یعنی مخاطب متقلم جیسے جو اور رجل ہیں والانا اس میں سے وہ اپنے آپ کی تخصیص کر دیتا ہے اپنے آپ کی تخصیص کر دیتا ہے بِمَا نُصِبَ الْاِلَيْهِ اس چیز کے ساتھ جو اس کی طرح منصوب ہے جو اس کی طرف جو پہلے متقلم کی طرف کیا منصوب تھا اَفْعَلُقَذَا اَفْعَلُقَذَا اس نے پہلے بھی اپنے ساتھ تخصیص کی تھی اب آپ نے کیا کر دی اس کے پھر اس کے مدلول کے ساتھ اس کی تخصیص کر دی اِذْلَيْسَ الْمُرَادُ بِعَيُّ بِعَيِّنْ وَوَسْفِهِ الْمُخَاتَبَةِ اس لئے یہاں پر اَفْعَلُقَذَا اور اس کے وصف سے بے ترکیب آتی ہے آپ کو منادہ کی اَفْعَلُقَذَا 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 یہی بات کر رہے ہیں اس لئے کہ اَفْعَلُقَذَا 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 اِس سے مراد مخاطب نہیں ہے بلکہ مَا دَلَّا عَلَيْهِ زَمِيرُ الْمُتَقَلِّمِ بلکہ وہ ہے جس پر مُتَقَلِّم کی زمیت دَلَالَت یعنی ذَاتِ مُتَقَلِّم یعنی ذَاتِ مُتَقَلِّم مراد ہے فَأَيُّهَا مَزْمُومُن اَيُّ کیا ہے مَزْمُوم ہے اس پر زمہ آ رہا ہے مالانا سمجھ میں آیا وَالْرَجُلُ مَرْفُوعُن اور رجل کیا ہے بھئی کیا فرق ہے مَزْمُوم مَرْفُوع یاد رکھنا ہمیشہ بھئی قیمتی نحوِ النکتہ آپ کو بتلائیں یہاں تین قسم کے نام ہے مالانا ذَمُون فَتْحُن قَسْرُن ایک ہے ذَمَّتُن فَتْحَتُن قَسْرَتُن اور ایک ہے رَفْعُن نَسْبُن جَرُن یاد رکھو یہ رَفْعُن نَسْبُن جَرُن یہ خاص ہے مَعْرَفْ کے ساتھ سمجھ میں آیا ذَمُون فَتْحُن قَسْرُن بغیر تاکہ یہ خاص ہے مبنی کے ساتھ اسی کے ساتھ جب بھی مضموم کا لفظ ہے معلوم ہو یہ مبنی ہے اور ذَمَّتُن فَتْحَتُن قَسْرَتُن تَا یہ دونوں کے ساتھ بولا جاتا ہے مورب کے ساتھ بھی اور تو یہاں کیا ہے مضموم معلوم ہو ایو مبنی علی الزم ہے اور رجول کیا ہے مرفوع ہے یعنی مورب ہے مالانا وَالْمَجْمُوعُ فِي مَحَلِّ النَّسْبِ اور مجموعہ جو ہے وَالْمَجْمُوعُ فِي مَحَلِّ النَّسْبِ اور سارا مجموعہ محل نصب میں ہے بھئی ہم نے عامل کون نکالا تھا اَخُسُ کیا نکالا تھا اَخُسُ اَيُّهَا الرَّجُلُ یہ سارا مجموعہ محل نصب میں ہے اَنْعَلَىٰ أَنَّهُ حَالٌ بِنَابر اس کے کہ یہ کیا ہے حال ہے اور یہ حال ہے اسی کی طرح ماتن بھی اشارہ کریں گے دیکھئے وَلِحَاذَا قَالَ اسی لئے ماتن نے کہا اَيْ مُتَخَصِصًا مِنْبَئِنِ الرِّجَالِ دیکھا مُتَخَصِصًا نکالا حال بنایا اس حال میں کہ میں تخصیص کرنے والا ہوں کس کے درمیان لوگوں کے درمیان رجال کے بیچ میں میں اپنی کیا کرنے والا ہوں تخصیص کرنے والا ہوں وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ سِغَتُ النِّدَائِ فِي الْاستِغَاصَةِ اور کبھی کبھار مولانا ندا کا سیغہ استعمال ہوتا ہے استغاثہ کے اندر استغاثہ مدد طلب کرنے کے لئے مولانا ندا کا سیغہ استعمال ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہوگا مولانا نحو کے اندر کہ کبھی کبھار منادہ جو ہے اس کو ندا دی جاتی ہے مدد طلب کرنے کے لئے اس کو کہتے ہیں مستغاث کیا کہتے ہیں اور اس پر پھر لام مفتوح داخل کیا جاتا ہے اس کو لام استغاثہ کہتے ہیں مثلا آمر کو تقلیق پہنچی آپ آمر کے لئے آواز دیتے ہیں زید کو تو زید کو کیا کہیں گے یا لزیدن یا لزیدن تو یہاں پر مولانا یہ لزیدن کیا ہے مستغاث ہے اس سے مدد طلب کر رہے ہیں اور کس کے لئے طلب کر رہے ہیں آمر کے لئے وہ مستغاث لہو ہے مولانا اور کون طلب کر رہا ہے آپ کریں آپ مستغیث ہیں فریاد کرنے والے تو آپ مستغیث جس سے مدد طلب کی وہ مستغاث جس کے لئے مدد طلب کی وہ مستغاث لہو مولانا تو یہ مستغاث پر لام مفتوح داخل ہوتا ہے جیسے یا لاللہ اے اللہ ہمارے فریاد رسی کر یہ آگے کلام آئے گا و تاجب اور کبھی کبھار مولانا یہ سیغہ ندا کس لئے استعمال ہوتا ہے تاجب کے لئے بھی جیسے یا لالل مائی یہ بھی مولانا استغاث کی قسم ہے تاجب کے لئے آتا ہے کیا مانا اے پانی جب پانی کسی کو کہیں پانی پیاسا تھا جنگل میں اس کو پانی مل گیا بھئی بڑا ٹھنڈا میٹھا پانی بھئی تو وہ کیا کہتا ہے یا لالل مائی اے پانی میری فریاد رسی کر یعنی حاضر ہو جا کامل طور پر میرے تاجب کو انتہا تک پہنچا دے یہ مولانا وَتْتَحَسُرِ وَتْتَوَجُعِ اور کبھی کبھار ندا مولانا حسرت کے بیان کرنے کے لئے آتی ہے وَتْتَوَجُعِ اور کبھی کبھار دل کے دکھنے کو بیان کرنے کے لئے آتی ہے مخاطب کا جب دل دکھراو متقلم کا غم زدہ ہو تو پھر وہ کیا لے کر آتا ہے حرف ندا دیتا ہے مولانا کمافی سمجھ میں آئے کمافی ندا الاطلال جیسے کہ مولانا اطلال جمع ہے تلل کی تلل کہتے ہیں خندر کو مولانا خندرات جو ہیں خندرات کی ندا کے اندر مولانا سمجھ میں آئے بھئی مکانات کے جو بچے کھچے آثار ہوتے ہیں ان کو اطلال کہتے ہیں وَالْمَنَازِل منازل جمع ہے منزل کی منزل کس کو کہتے ہیں مولانا گھر مکان جائے قیام سفر کے اندر جہاں نزول کیا جائے پڑا اور ڈالا جائے بھئی وَالْمَتَایَا جمع ہے مطیعت ان کی سواری کے جانور کو کہتے ہیں وَمَا أَشْبَحَ ذَلِقَ جو اس کے مشابہ ہیں تو کبھی کبار مولانا بھئی خندرات کو ندا دی جاتی ہے کیوں دی جاتی ہے غم کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ یہاں میرے بڑے محبوب لوگ رہا کرتے تھے آج وہ سب ختم ہو گئے مولانا کبھی کبار گھر اور پڑاو ڈالنے کی منزلیں جو ہوتی ہیں ان کو ندا دیتے ہیں آپ شعراء کے کلام میں دیکھتے ہیں کس لئے بتلانا ہوتا ہے یہاں ہمارے محبوب رہا کرتے تھے جو آج یہاں سے پوچھ کر گئے کبھی کبار سواری کے جانور کو جبکہ وہ کیا ہو محبوب کی سواری ہو تو اس کو ندا دی جاتی ہے کہ اظہار غم کے لئے اردو میں اظہار غم کی مثال کے لئے ندا کی مثال مولانا اے ہم نشین چل کہیں اور چل اس چمن میں اب ہمارا گزارا نہیں بات پھولوں کی ہوتی تو سہلے تہم اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں سمجھ گیا بھئی عجیب مولانا ملک کے اندر حالات بنا دیئے گئے انسان کل بھئی پرسوں اپنے پڑا ہوگا گجرام والا میں قاضی حمید اللہ خان صاحب جو ہیں زخمی ہو گئے ان کو گولی لگی ہے بھئی عجیب مولانا بہت بڑے ولی اللہ ہیں بہت بڑے ولی اللہ میں نے ایک سال ان سے پڑا بھئی عجیب مدروس ہیں زبردست قسم کے ہدایہ وغیرہ ہمیں پڑھاتے تھے بھئی ایک سطر پہ نظر ڈالتے تھے دو تین لفظ پڑھتے تھے پھر پورا مسئلہ ہمیں فورا ایک دو منٹ کے اندر سمجھا دیتے پھر پورے صفحے کا ترجمہ کر دیتے یوں تھا جیسے ان کو ہدایہ حفظ ہی ہوتی ہے بھئی جہاں بھی ہدایہ بھئی دو صفحوں پہ مسئلہ چل رہا ہے وہ مختصر سے بھئی تھوڑی سی عبارت دیکھتے پورا مسئلہ بیان کر دیتے اور پھر تیز تیز عبارت چلتی اور آرام سے سمجھ میں آ جاتی اور مکمل کتاب کرواتے بھئی عجیب انداز اللہ عجیب بھئی دیکھئے بھئی اور پھر اور عجیب گولی چلا دی ان پر سیدھی بھئی گولی ان کے بازو پر لگی ہے زخمی ہے اور پھر دہشت گردی کا مقدمہ بھی کر دیا بھئی یہ نیا سلسلہ شروع کر دیا جو دین کا کوئی کام کرنے لگے ذرا کوئی بات ہو دہشت گردی کا مقدمہ دہشت گردی کا مقدمہ بنی دعا کر اللہ تعالیٰ ان کو صحت نصیب فرمائے اور ان کی تمام تکالیق اور پریشانی دور فرمائے اور یہ جو لوگ جو اس قسم کے کام کر رہے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں اور علماء کے خلاف لگے میں دعا کر اللہ ان کو زلیل اور رسوہ فرما دے اور جل سے جل زلیل اور رسوہ اللہ فرما دے سم الخبر قد یقعو موقع الانشائی اور کبھی کبار تھیرتے ہیں خبر جو ہے انشاء کی جگہ واقع ہوتی ہے مقام تو انشاء کا تھا لیکن اس کی جگہ کیا لے آتے ہیں کلامیں خبری لے آتے ہیں اما لتفاولی یا تو اس لئے کرتے ہیں کہ تفاول تفاول کے لئے تفاول کا معنی ہے مولانا نیک فالی مراد لینا نیک فالی بلفظ الماضی کن لفظوں کے ساتھ ماضی کے ساتھ دلالتاً علا انہو دلالت کرتے ہو اس بات پر کہ انہو واقع جائے گویا کہ وہ واقع ہو چکا ہے جیسے بھئی عربی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ دعا وغیرہ ہمیشہ ماضی کے سیغے سے دی جاتی ہے کیوں تفاول کے طور پر نیک فالی کے طور پر رحمہ اللہ تعالی بھئی یہ تو ماضی ہے اور مطلب کیا ہے اللہ ان پر رحم فرمائے تو ماضی کے ساتھ نیک فالی کے طور پر کہ تاکہ اللہ یعنی کہ گویا کہ یہ ہو ہی چکا گویا کہ ہو ہی چکا نیک فالی کہ اللہ ایسا یقیناً کر دیں بھئی جیسے وفق اللہ لیتقوی اللہ تعالی آپ سب کو توفیق لیتقوی کی بھئی اولی اظہار الحرث فی وقع یا والانا اظہار حرث کے لئے اپنی حرث کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اس لئے انشاء کی جگہ کیا لے آتا ہے خبر لے آتا ہے حرث ظاہر کرتا ہے اس کے واقع ہونے میں کمام مر رہ فی بحث شرط اس شرط کی بحث میں گزرا تھا من انت طالب اذا آزم رغبتو فی شہین کے طالب جو ہے جب بڑھ جاتی ہے اس کے رغبت کسی چیز کے اندر یک سرو تصورو بڑھ جاتا ہے اس طالب کا تصور ایا ہو اس چیز کے بارے میں فَرُبَّمَا يُخَيَّلُوا إِلَيْهِ حَاسِلًا تو بساقات متخیل ہوتی ہے اس کے لئے وہ چیز حاصل کے طور پر فَيُّرِدُوا بِلَفْضِ الماضی تو اس کو لے کر آتا ہے کس کے ساتھ ماضی کے نَحُ رَزَقَنِ اللَّهُ تَعَلَى لِقَاءَكَ اللَّهُ مُجھے نصیب فرمائے آپ کی ملاقات وَدْدْعَاءِ بِسِغَةِ الماضی مِنَ الْبَلِغِ اور دعا جو دی جاتی ہے ماضی کے سیغے کے ساتھ کس کی جانب سے ہو کسی بلیغ کی طرف سے ہو جیسے وہ کہتا ہے رَحِمَهُ اللَّهُ يَحْتَمِلُهُمَا اس میں ان دونوں کا احتمال ہے مولانا یہ وہ تفاول کا بھی احتمال ہے اور اظہارِ حِرْض کا بھی کہ وہ حریص ہے اس کے وقوع کے اندر اَعِتَفَاولَ وَإِظْحَارَ الْحِرْضِ اَمَّا غَيْرُ الْبَلِغِ باقی غیرِ بلیغ جب دعا دیتا ہے فَهُوَ اس میں یہ دو نقطے ہونا ضروری نہیں فَهُوَ زَاهِلُونَ عَنْ حَذِهِلِ اَعْتِبَارَاتِ اس لئے کہ وہ تو ان اعتبارات سے غافل ہے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں اَوْلِ الْحْتِرَاضِ اَنْ سُورَةِ الْعَمْرِ یا والا نا کبھی کبار انشاء کے مقام ہوتا ہے لیکن خبر ذکر کی جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ عمر کی سورت سے بچنا چاہتا ہے متقلم کیا ہے عمر کی؟ سورتاً بھی عمر نہیں لانا چاہتا اس مقام پر قَقَوْ لِلْعَبْدِ لِلْمَوْلَا جیسے غلام اپنے آقا سے کہتا ہے يَنْظُرُ الْمَوْلَا إِلَيَّسَعَاتًا دیکھے گا میرا آقا میری طرف کسی وقت میرا آقا کسی نہ کسی وقت میری طرف دیکھے گا تو کہنے تا مقصد یہ تھا کہ اے آقا میری طرف دیکھئے میری طرف دیکھئے اور مجھ سے ناراضگی کو ختم کیجئے لیکن چونکہ میری طرف دیکھئے انظر یہ تو عمر تھا اور عمر میں استعلاقہ مانا آتا ہے تو بے عدبی سے بچنے کے لئے وہ کیا کرتا ہے انشاء کے بجائے خبر لاتا ہے اگرچہ مانا انشائی ہے دونہ انظر نہیں کہتا لیانہو فی صورت العمر اس لئے کہ وہ عمر کی صورت میں ہے اگرچہ اسے دعا و شفاعت ہی کا ارادہ ہے لیکن صورت تو کس کی ہے بھئے غلام کہے گا تو بطور طریقے حاجزی کے کہے گا تو وہ دعا ہے عمر نہیں لیکن صورت تو کس کی ہے عمر کی یا مالانا سفارش کے لئے ہے غیر کی اس پر اشکال ہوتا ہے مالانا کسی نے عمر کا مانا شفاعت کے ذکر نہیں کیے تو یہاں کیا مانا شفاعت کے کہتے ہیں بھئے شفاعت یہ دعا ہی میں داخل ہے کس میں داخل ہے دعا کس کو کہتے ہیں طلب فیل على طریق تذرر عاجزی کے طریقے پر طلب کرنا کسی فیل کو اب وہ طلب اپنے لئے ہو تو دعا ہے غیر کے لئے ہو تو سفارش ہے غیر کے لئے سفارش کرو اولی حمل المخاطبی علی المطلوبی یا مخاطب کو ابھارنا ہے علی المطلوبی مطلوب بی این یکون المخاطبی ممالا یحبو این یکز این یکا زباد پالیو کہ مخاطب کو ابھارنا ہے مطلوب پر کہ مطلوب حاصل ہو جائے بھئے اس سبب کہ مخاطب ان لوگوں میں سے ہو جو پسند نہیں کرتا کہ وہ جھوٹلا کہ پسند نہیں کرتا این یکا زباد پالیو کہ طالب کی تقذیب کی جائے طالب کی کیا کی جائے بھئے جو کلام طلبی کرنے والا ہے وہ کلام مقام تو کلام طلبی کا تھا لیکن وہ عمر نہیں لے کر آتا بلکہ کیا لے کر آتا ہے کیا لے کر آتا ہے خبر لے کر آتا ہے مثلا مولانا میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ مثلا میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں بھئے عشاء کے بعد یقینا آپ لوگ سبب کے لئے تشریف لائیں گے میں کیا کہتا ہوں عشاء کے بعد یقینا آپ سب لوگ سبب کے لئے تشریف لائیں گے تو دیکھئے اب کیا مقام تو عمر کا تھا میں کیا کہتا کہ آپ عشاء کے بعد آئیں لیکن اگر میں عمر کہہ دیتا تو آپ نہ بھی آتے تو اس صورت میں میری تقذیب نہیں تھی کیونکہ عشاء کے اندر خذف اور خذف کا احتمال نہیں ہوتا لیکن جب میں نے اس کو کلام خبری کی صورت میں ذکر کیا کہ آپ تشریف لائیں گے تو میں نے ایک خبر دے دی اور اب آپ نہیں چاہتے کہ کیا ہے متقلم کسی طرح بھی اس کی طرح جھوٹ کی نسبت کی جائے تو آپ ہر حال میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کہیں متقلم کا جھوٹا ہونا لازمہ نہ آجائے اچھا جی ایون سبہ الالکذبی کی نسبت کی جائے اس کی قذب کی طرح کا قولک علی صاحبی کا جیسے آپ کہتے ہیں اپنے ساتھی سے اللذی لا یحب تقذیبہ کا جو پسند نہیں کرتا آپ کی تقذیب کو تا تینی غدن آپ میرے پاس صبح تشریف لائیں گے مقام تینی ایتینی امر کے بجائے کہتے ہیں لحملہ بیالتا فی وجہین کہ آپ ہم ابھارتے ہیں اس کو لطیف انتہائی لطیف طریقے سے حلال اتیانی کس چیز پر آنے بر لئنہو ان لمیاتی کا غدن اگر وہ نہیں آیا آپ کے پاس غدن سر تکا زبن تو آپ جھوٹے ہو جائیں گے من حیس الظاہر ظاہر کے اعتبار سے جھوٹے ہوں گے اگرچہ آپ نے جو کہانت تا تینی غدن لفظن خبر ہے مانن پھر بھی انشاہی ہے لیکن ظاہر کے اعتبار سے تو خبر ہے تو ظاہر میں جھوٹے ہو جائیں گے لکھاؤنی کلامی کا فی صورت الخبر آپ کا کلام خبر کے صورت میں ہے انشاہ کہتے ہیں خبر کی طرح ہے اکثر ان چیزوں میں جو کہ ذکر کی گئیں کس کے اندر ابواب خمسہ میں بھئے ابواب خمسہ پچھلے جو تھے اس میں جو چیزیں چلیں وہ ساری کس میں جاری ہوں گی انشاہ میں بھی جاری ہوں گی ابواب خمسہ سابقہ میں یعنی احوال الاسنادی والمسندی الیہی والمسندی ومطلقات الفعلی والقصری یہ سارے اس میں بھی جاری ہوں گے فل یا تابر ہو پس اعتبار کرنا چاہیے اس کا ان نازر کس کو دیکھنے والے کو پس اعتبار کرنا چاہیے ایزالکالکسیرہ اس کسیر کا اللذی یشارکو فیہل انشاہ الخبر جس کے اندر انشاہ خبر کے ساتھ شریک ہے تو وہ سارے اس میں بھی جاری ہوں گے تو اعتبار کرنا چاہیے نازر دیکھنے والے کو بھائی دیکھنے والا کیا معنی نازر بنور البصیرتی جو دیکھنے والا ہو نور بصیرت کے ساتھ لطائف القلامی کلام کے لطائف میں نظر ڈالنے والا ہو مثلاً مثال کے طور پر القلام الانشاہ ایزاں اما معاقدا او غیر معاقدین اما معاقدن او غیر معاقدین وہ معاقد ہو گیا غیر معاقد ہو گا تو وہاں بھی آپ نے تعقید پڑی تھی یہاں بھی قیاس کر لینا والمسندو الیہ فیہ اما محضوف او مذکور او غیر زال یا مسندلے جیسے وہاں محضوف تھا یا مذکور تھا یہاں بھی اسی طرح کبھی مذکور ہوگا اور کبھی اور وہی نکات اس میں بھی جاری ہوں گے هذا هو المرام واللہ علمی حقیقتل سلام حقیقتل سلام showed زنگ گذر معاقستudi موسیقی